question number 3 ہے ہمارے پاس f of x is equal to square root x plus 2 وہ کہہ رہا ہے کہ domain اور range find کریں f inverse x کی f inverse x کی domain range نکالنے سے پہلے ہم f of x کی ہی domain کی بات کریں گے یہ آپ دیکھو square root میں تو میں نے اس کا کیا طریقہ بتایا تھا جو square root میں value ہوگی اس کو greater than equal to 0 رکھنا ہے آپ نے یہاں سے x greater than equal to کیا آگیا minus 2 تو domain اس کی کیا آگئی minus 2 سے یعنی کہ اس طرح کے میں number line پہ show کروں یہ minus 2 ہے اور اسے جتنے سارے بڑے number ہیں وہ اس سائٹ پہ جائیں گے تو minus 2 سے infinity تک جو ہے وہ اس کی کیا آگئی ہے domain آگیا minus 2 بھی include ہے کیونکہ یہاں پہ equal کا sign ہے تو اس کی کیا domain آگئی minus 2 سے infinity اور range میں نے آپ کو بتائی تھی جتنے بھی square root والے function ہوں گے اس کی range ہمیشہ 0 سے infinity تک ہوتی ہے ٹھیک ہے range ہمیشہ square root میں جو بھی function ہوگا اس کی range ہمیشہ آپ نے 0 سے infinity تک لکھنی ہے اب میں نے domain range فائنڈ کرنی ہے f inverse x کی تو میں نے کیا بتایا تھا کہ f inverse x کی domain range اس کے opposite ہوتی ہے یعنی کہ domain of f inverse x جو f of x کی range نکلی ہے وہ f inverse x کی کی بن جائے گی اور جو domain f of x کی نکلی ہے وہ میرے پاس اس کی کیا بن جائے گی range بن جائے گی بس یہاں تک آپ نے question solve کرنا ہے اس کا دوسرا part ہے f of x equal to x minus 1 over x minus 4 اب یہاں پہ دیکھیں domain اگر میں simply domain کی بات کروں تو domain کیا ہوگا یہاں پہ اگر میں 4 رکھ دیتی ہوں x کی جگہ پہ تو 4 minus 4 equal to 0 اگر export میں نے 4 رکھا ہے x کی جگہ پہ اور function کیا آگیا infinity undefined آگیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے domain میں صرف 4 element اس کا include نہیں ہوگا باقی سارے real numbers ہوں گے تو domain اس کی کیا ہو جائے گی تمام real numbers میں سے صرف آپ نے 4 کو minus کر دینا یہ اس کی domain ہوگئے denominator والے جو بھی function جو rational functions ہوتے ہیں بس اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ element x کا جو اس کے denominator کو zero نہ کر دے اس کو صرف ہم domain میں سے نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے لکھنا ہے جی range of f of x تو جو اس کی range ہے وہ آپ کے پاس ہو جائے گی r minus 1 یعنی کہ range میں آپ کو سارے ہی number ملیں گے جب آپ x کی values put کرتے جاؤ گے صرف آپ کو آپ کو domain کے جتنی بھی values put کرتے جاؤ گے لے جیسے کہ یہ میرے پاس real line ہے ٹھیک ہے اس میں zero ہے اس میں یہاں پہ infinity ہے یہاں پہ minus infinity اور اس کے درمیان میں لا تعداد numbers ہیں ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ جو بھی نمبر f of x جو میرے پاس function ہے x minus 1 over x minus 4 تو میں جو بھی نمبر یہاں پہ put کرتی جاؤ گی آپ دیکھو گے کہ آپ کو سارے ہی real numbers ملتے جائیں گے لیکن صرف one کہیں پہ بھی نہیں ملے گا اس پوری real line کی کسی بھی value پہ آپ کو one نہیں ملے گا فور تو آپ نے ویسے ہی نہیں رکھنا اس پوری real line میں جب آپ domain میں یہاں پہ value رکھ رہے ہو تو فور کو آپ نے نکال دینا ہے کیونکہ domain میں four element include نہیں ہے فور کو نکال کے باقی real line کی تمام values جو ہے وہ آپ اس x میں put کر سکتے ہو تو جب فور کو نکال کے real line کے تمام values یہاں x میں put کرو گے تو آپ کو تمام real line ہی ملے گی لیکن اس تمام real line میں آپ کو one element کہیں پہ بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہو تو اس کی range کیا ہو جائے گی سارے real number میں اس سے minus کر دینا ہے one کو تو domain of f inverse x کیا ہو گیا پھر جو اس کی range ہوگی وہ اس کی domain بن جائے گی ٹھیک ہے اور range of f inverse x کیا ہو گیا جو اس کی f of x کی domain تھی وہ اس کی range بن جائے گی اس طرح سے آپ نے یہ question solve کرنی ہے ٹھیک ہے موسیقی